دوستو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے سات اکتوبر کو سات اکتوبر کی صبح جب یہودی سو رہے ہوتے ہیں تو ائر ریڈ کے سائرن بچتے ہیں ائر ریڈ کے سائرن بچتے ہیں بہت سارے راکٹ غزہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اسرائیل کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اسرائیل سوچتا ہے یہ کچھ دو ہزار یا تین ہزار راکٹس ہوں گے لیکن حماس نے پانچ ہزار راکٹ فائر کر دیئے ان کا ایک سسٹم ہے آئرن ڈوم یوجلی یہ کیا کرتا ہے یہ آنے والے راکٹ کو انٹرسپٹ کر کے اس کو فضاء کے اندر ہی تباہ کر دیتا ہے مطلب یہ اسرائیل کا دیفنس سسٹم ہے لیکن یہ دیفنس سسٹم بھی فیل ہو گیا جب 20 منٹ کے اندر پانچ ہزار راکٹ غزہ کی سرزمین سے فائر کیے گئے اسرائیل کے لیے یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا اور اسرائیل کا یہ جو اٹیک ہے یہ پاسٹ ایون کی ایک یادگار بنا دیتا ہے یون کی پور وار یہ وار بھی اکٹوبر کے اندر 1973 کے اندر ایجپٹ اور سیریا نے من کر اسرائیل کے خلاف لڑی تھی لیکن یہی صورتحال اسرائیل کو ایک سرپرائز اٹیک کی طرف لیڈ کر دی ہے حماس نے سی لینڈ ائر تینوں طرف سے اسرائیل کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کیا جس کے ذریعے حماس نے اسرائیلی ٹیک ان کے سولجرز ان کو پکڑ کے غزہ کے اندر لے گئے اور ان کو بندی بنا لیا لیکن اسرائیل نے رسپونس کیا اسرائیل نے بھی ڈیکلیئر کر دیا اس وقت وار کی سیچویشن ملک کے اندر غزہ کے اوپر اٹیک کر دیا اس وقت تو کرنٹ سیچویشن ہے غزہ کے اندر ہزاروں میں بہت سارے بچے بھی مارے جا چکے ہیں بورتے بھی ماری جا چکے ہیں بڑے بھی مارے چاکے ہیں غزہ ایک کنجسٹڈ جگہ ہے اگر آپ دیکھیں میپ کے اندر یہ تھوڑی سی جگہ ہے اپروپسی میٹلی 300 سکیر کلومیٹر یہ اسلام آباد سے بھی بہت کم جگہ ہے مطلب اسلام آباد اس سے تین گناہ بڑا ہے یہاں پر بڑی بڑی بینلنگز ہیں اور اسرائیل کی سیچویشن بھی یہی ہے یہاں پر کیا ہے اسرائیل میڈیٹرینین کے ایسٹ پر واقعہ اور چار سے پانچ کنٹریز جو مسلمز ہیں ان کے درمیان گیرا ہوا ہے جیسا کہ ایجیپٹ ہو گیا لیبنان ہو گیا سیریہ ہو گیا جارڈن ہو گیا ان کے درمیان یہ گیرا ہوا ہے لیکن جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر پیلسٹینین ایتھارٹی رول کر رہی ہے جس کو یوجلی الفتح کا نام دیا جاتا ہے وہاں پر مسلمانوں جو پیلسٹائن کے لیڈر ہیں وہ رول کر رہے ہیں اور غزہ کے اندر ہے حماس حماس کے جو کمانڈر ہے محمد الڈیف انہوں نے اس آپریشن کو لانچ کیا الاکسا فلڈ توفان الاکسا کے نام سے اسرائیل کے اندر جو ہے سرپرائز اٹیک کیا ہے اس اٹیک کے رسپونس میں اسرائیل نے بھی ایک آپریشن لانچ کیا آپریشن آئرن سوڈ اسرائیلی ڈیفنس فورس جن کو آئی ڈی ایف کا جاتا ہے ان کی نیوی ان کی ائر پورس اور ملٹری جو انہوں نے بھی غزہ کے اوپر ائر سٹرائک کرنا شروع کر دیا ہے غزہ کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر اب تک مجودہ صورتحال ہے تین ہزار سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے اور ان کی جو تداد ہے اسرائیلیوں کی وہ بہت کم ہے جو اسرائیلی مارے جا چکے ہیں غزہ کا ٹوٹل بلوکیڈ کر دیا گیا وہاں پر جو پانی ہے وہاں پر جو خوراک ہے جو اندھن ہے جو تیل ہے جو فیول ہے وہ نہیں بھیج رہے کیونکہ یو جڈی بہت زیادہ جو پانی ہے جو خوراک ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جاتے تھی غزہ اس وقت ٹوٹلی بلوکڈ ہے ان کے پرائیم منسٹر نے کیا کیا وی آر ایڈ وار یہ ایسے سمجھو یہ اسرائیل کا نائن ای لیمن ہے یہاں پر ایک بہت بڑا قویشن سامنے آتا ہے مساد مساد اسرائیل کی بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے دنیا کے نمبر وان پر آتی ہے یہاں پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مساد کا بہت بڑا فیلئر تھا مساد کو لوگ پاورپول کہتے ہیں اس کے جو ایجنٹس ہیں جیسے کہ لبنان ہو گیا سیریہ ہو گیا بہت ساری جگہ پر پائے جاتے ہیں ہر جگہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن بھی کرتے ہیں کسی جگہ وہ موبائل اٹیک کے ذریعے کرتے ہیں کسی جگہ وہ ڈرون اٹیک کے ذریعے کرتے ہیں اور کسی جگہ پر وہ گاڑی کے اندر گن لگا کر اپنے جو ٹارگیٹ کو قتل کر دیتے ہیں لیکن وہاں پر دومیسٹک کریٹیسیزم بھی بہت زیادہ ہو پنجامین نتنجاؤ اس کا جو پلٹیکل کیریئر ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرے میں پڑ چکا ہے اور مساد بہت ساری جو انٹیلیجنس ہے وہ غزہ سے گیدر نہیں کر سکی ان کو نہیں پتا تھا غزہ کے اندر بہت سارے راکٹ کی سٹاک پائلنگ ہو رہی ہے اس وقت اسی وجہ سے اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑا سرپرائز اٹیک گوا اب صورتحال کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماس ایک ٹیررسٹ اورگنائزیشن ہے ہماس ایک ٹیررسٹ اورگنائزیشن نہیں ہے اصل میں بات کی جائے یہ ہماس بنی 1988 میں تو اس سے معاملہ پہلے دیکھا جائے اس سے پہلے جب ہماس نہیں تھا کیا اس وقت اسرائیل مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر رہا تھا پلکل کر رہا تھا اگر آج ہماس ختم کر دی جائے تو کیا ظلم و ستم اسرائیل کرنا چھوڑ دے گا بلکل بھی نہیں ہماس ایک ریزیسٹنس اورگنائزیشن ہے جب مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہومر رائٹس ہیں ان کی جو وائلیشن سے ان کو بچا رہی ہیں لیکن اسرائیل کے نیوی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا فیلیر ہے ہماس کے اس اٹیک کو روک بھی نہیں سکی کیونکہ جیپٹ کنٹینیوز وارننگ دے رہا تھا رضا کچھ پلان کر رہا ہے لیکن اسرائیل نے ایلیجیڈلی اس کو ریکوگنائز نہیں کیا اس وارننگز کو اگنور کر دیا لیکن بائیڈن جو کہ اس وقت امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اسرائیل اس کا ایک نجائز بچہ ہے جو میڈل ہیسٹ کے اندر مسلمانوں کے دل کے اندر ایک چھوڑا گیا ہے اسرائیل کی صورت میں اس نے اسرائیل کی سپورٹ کرنے کا اور وہ کہہ رہا ہے اسرائیل کا رائٹ ہے وہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کر رہے وہ اس طرح مرضی غزہ پر اٹیک کر دیں اور اسرائیلی بہت زیادہ اٹیک غزہ کے اندر کر رہے ہیں اور ایران واحد اسلامی ملکہ ہے جو اس وقت ہماس کو کنٹینیو سپورٹ کر رہا ہے اور باقی کنٹریز کا جو ریسپاؤنس ہے وہ ایفیکٹیو نہیں آرہا ایجیپٹ کی یہاں پر صورت آرہا ہے ایجیپٹ کے ساتھ ایک رفع بارڈر لگتا ہے غزہ کا وہاں سے جو ہمینیٹیریان ایڈ ہے وہ بھی ابھی تک روس نہیں ہو رہی یہ بہت بڑا کوششن ہے ایجیپٹ کے اوبر کیوں گے اس وقت جو ایجیپٹ کی گورنمنٹ ہے وہ یو ایسے بیکڈ ہے یو ایسے اپنے جو الائز ہوتے ہیں اپنے جو قریبیز ہوتے ہیں ان کو اپنے اگیس نہیں جانے دیتا وہ اسرائیل کے اگیس نہیں جانے دیتا اور جو فتح ہے جو ویسک بینک کے اندر وہ بھی کہہ رہی ہے کہ پیلیسٹینین کا رائٹ ہے وہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرے میں تو سمجھتا ہوں یہ اٹیک ٹھیک ہوا ہے یہ اٹیک ایسے سمجھلو پچھلے 75 سالوں سے جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا لیکن اب اس کو ٹکر مل چکی ہے جہاں پر جونائٹن نیشن جو ارگنائزیشن ہے ان کی ریزولیشن کا کوئی فضہ نہیں ہوگی مسلمانوں کے لئے اور جو امریکہ ہے جو ویسٹ ہے وہ کنٹینیوز اسرائیل کی سپورٹ کرتا رہے گا اور جب تک مسلمان کٹھے نہیں ہوں گے مسلمانوں کا یہ علمیہ کبھی بھی سولو نہیں ہوگا آپ کیا سوچ دیں اس کے بارے میں کہ ہم اس اسیسیو کو کیسے سولو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہے نیچے کمیٹ باکس میں الاز میں بتائیں کی واسنگ سٹے تینے میں لابلے سیو اللہ حافظ